بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ان مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کو سموسے اور رول کی ڈو بنانا سکھاؤں گی کہ کس طرح مہدے کا آٹا گندہ جائے جس سے کرسپی سموسے اور رولز بنیں سبسکرائب کریں کوکنگ ورلڈ کو اور ساتھ میں دیئے گئے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ڈیلی ایک نئی ریسپی اور ایک نئی ٹپ مل سکیں یہ میں نے تین کپ کے برابر میدہ لیے وان ٹیبل سپون نمک لیے تھری ٹیبل سپون آئل لیے اور یہ میں نے اجوائن لیے اگر آپ جسٹ سموسوں کے لئے ڈو ریڈی کر رہے ہیں تو آپ زیرہ ڈال سکتے ہیں زیرہ ڈالیں یا اجوائن ڈالیں ریسے بھی رمضان چار رہے تو اجوائن ڈالنا زیادہ مفید رہے گا نمک اڈ کریں گے اجوائن اور آئل ہم سموسوں اور رولز کو کرسپی بنانے کے لئے نیم گرم پانی کے ساتھ اس ڈو کو گون دیں گے اگر ہم نیم گرم پانی کے ساتھ اس ڈو کو گون دیں گے تو ہمارے سموسے اور رولز بہت ہی کرسپی بنیں گے یہ کچھ ٹرکس ہیں اگر آپ انہیں مائنڈ میں رکھ لیں تو سموسے اور رولز بہت ہی کرسپی بنیں گے یہ سب سے پہلے ہم ویسے ہی مکس کریں گے اس کو ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے کیونکہ ہم نے آئل بھی ایڈ کیا اس لئے ہم نے پہلے اس کو اچھے سے مکس کرنے اور پھر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہم اس ڈو کو بنائیں گے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے گوند لینا تھوڑا تھوڑا پانی ڈال لیں گے اور اچھے سے گوند لیں گے یہ بنے سے گوند لیئے یہ ہماری ڈو بلکل ریڈی ہو چکی ہے یہ ہم ڈو کے اوپر تھوڑا سا آئل لگا دیں گے اس سے ہماری ڈو خوشک نہیں ہوگی بلکل ایسے ہی رہے گی سموسے یا رول بنانے سے پہلے آپ دو گھنٹے پہلے ہی ڈو کو بنا کر رکھ لیں اگر آپ تھوڑی دیر پہلے بنا کر رکھیں گے تو اس سے ہمارے سموسے اور رولز بہت ہی اچھے اور کرسپی بنیں گے امید ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر میری ریسپی اچھی لگیا تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ڈلی ایک مزی کی ریسپی کا نوٹیفکیشن مل سکے ملتی ہے نیکسٹ ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ملتی ہے